حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب بیتاب ہے لوری سے کیا ہے اور اپنا منظور نظرانے پیگر پیش کریں دو مصرے دو مصروں پر آپ کو خاموش رہنے کا پورا حق ہے کیونکہ میرے مزاج سے بلکل ہٹ کے دو مصرے ہوئے ہیں اکھا رہے ہیں یہ قسم آج کی شب محفل میں کھا رہے ہیں یہ قسم کھا رہے ہیں یہ قسم آج کی شب محفل میں اب کسی پیاسے کو بے بس نہیں ہونے دیں گے کھا رہے ہیں یہ قسم آج کی شب محفل میں اب کسی پیاسے کو بے بس نہیں ہونے دیں گے اور جاری رکھیں گے صدا یوں ہی سبیلوں کا چلن ہم بنا رس کو بینا رس نہیں ہونے دیں گے ہم بنا رس کو بے بہت کی شب محفل میں ہے یہ قسم آج کی شب محفل میں اب کسی پیاسے کو بے بس نہیں ہونے دیں گے جاری رکھیں گے صدا یوں ہی سبیلوں کا چلن ہم بنارس کو بنارس نہیں ہونے دیں گے ہم بنارس کو بنارس نہیں ہونے دیں گے تو داد جب ملتی نہیں بیتاپ شیروں پر مجھے داد جب ملتی نہیں بیتاپ شیروں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شیر جاپانی میں ہے داد جب ملتی نہیں بیتاپ شیروں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شیر جاپانی میں ہے اور کیا ملے گی وہ تھیری شکار ہوتل میں جناب جتنی لذت مدھتے ہائیدر کی بریانی میں ہے تھیری داد جن ملتی نہیں بیتاپ شیروں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شیر یا پانی میں ہے اور کیا ملے گی وہ تھیری اشتار ہوتل میں جناب جتنی لذت مدھتے حیدر کی بریانی کیا ملے گی وہ تھیری اشتار ہوتل میں جناب جتنی لذت مدھتے حیدر کی بریانی میں ہے اور جشن مولود کعبہ کی عنوان سے یہ جشن ہو رہا ہے کم سے کم چار مصرے تو پڑھنے ہی چاہیے سماتھ پڑھنا ہے کہ روبے ابو تڑاو سے تھرہ کے گھر پڑے روبے ابو تڑاو سے تھرہ کے گھر پڑے سوکھے ہوئے درہ ہوا کھا کے گئے روبے روبے ابو تڑاو سے تھرہ کے گھر پڑے سوکھے ہوئے درہ سوکھے ہوئے درہ ہوا کھا کے گھر پڑے اور کچھ ایسی آن بام سے چمکہ علی کنور کعبے کے پتھ زمین پہ چکرہ کچھ ایسی آن بام سے چمکہ علی کا نور کعبے کے پتھ زمین پہ چکرہ کے گھر پڑے اب بلکل تازہ چار مصرے صرف ایک سال پرانے ہیں دیکھئے یہ بھی میرے مزاج سے ہٹ کے مطلع ہے مطلع نہیں ہے شیر ہے دیکھئے پہلے علی کا پہلا پہلا موجزہ دیکھئے پہلے علی کا پہلا پہلا موجزہ تین دن کا سن ہے لیکن حافظ قرآن ہے دیکھئے پہلے علی کا پہلا پہلا موجزہ تین دن کا سن ہے لیکن حافظ قرآن ہے تو جن کے چہروں پر نہیں ہے الفتہ حیدر کا نور ہے وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان اور چار مصروں کی فرمائش ہوئی ہے اس کے بعد بلکل تازہ چار مصرے کہ محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا خون کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا خون کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکرِ حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کبھاؤ کھا لے جا محفلے محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا میرے یہ چاہد میرے یہ چاہد میرے سن کے اکثر روشن بناتی ذات چھت جاتے ہیں محفلے مولا علی میں باعدب جو آئے گا خون کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکرِ حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں توبہ کھانے گا تو شرافتوں کا لبادہ اُڑھا نہیں سکتے شرافتوں کا لبادہ اُڑھا نہیں سکتے زلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے شرافتوں کا لبادہ اُڑھا نہیں سکتے زلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے اور جنہیں ندر سے گرا دے رسول کی بیٹی جنہیں ندر سے گرا دے شرافتوں کا لبادہ اُڑھا اُڑھا سکتے زلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے جنہیں نظر سے گرا دے رسول کی بیٹی کرین لاکھے بھی اُڑھا بیٹی شاید شاید موسیقی شرافتوں کا لبادہ اُڑھا نہیں سکتے ظلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے جنہیں نظر سے گرا دے رسول کی بیٹی کرین لا کے بھی ان کو اُٹھا نہیں سکتے اور نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں چار مصرے یہاں سے وہاں تک مجھے دکھائی دے رہا ہے جہاں تک مجھے سر دکھائی دے رہے ہیں سب کی نظر کر رہا ہوں خدا کریں ان کو میرے یہ چار مصرے ضرور سنائی دیں اس لیے کہ بلکل تروں تازہ یہ چاروں مصرے ہیں سمان فرمایا کہ جو بھی آئے گا پائے بیٹنگ ستم کی ٹیم سے جو بھی آئے گا پائے بیٹنگ ستم کی ٹیم سے زلطے خارے حیدری کا ٹارگٹ ہو جائے گا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا پائے بیٹنگ ستم کی ٹیم سے زلطے خارے حیدری کا ٹارگٹ ہو جائے گا تو مرتضیٰ کی پچھ پے آئے مرہب نہ آنا کھیلنے ورنہ بال آنے سے پہلے ہیڈ ویکٹ ہو جائے گا